بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کل شروع کی تھی دعا اور دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ مسلسل اس پر بولا جا سکتا اور آج ایک اور دعا جو ہر ایک شیعہ کے دل کی دعا ہے ہر امام کے چاہنے والے ہر دور کی ہر زمانے کی لگ بک بارہ سو سال سے ہر امام کا چاہنے والا یہ کہہ رہا فیعہ لیتے نہیں کاش 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 میں ہوتا کرولا میں لیکن زبان سے بول رہے ہیں یہاں سے بول رہے ہیں زبان سے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک روٹین میں بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام کی کوئی عبادت پریکٹس کی نہیں ہے پریکٹس کے تحت کوئی عبادت نہیں کرنا بلکہ معرفت کی عبادت ہے معرفت ہوگی تو پھر ہجابات پردے بھی ہٹیں گے پریکٹس ماباپ نے سکھا دیا بولنا ہے بولنا ہے ایسا نہیں زیارت ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ خافلے جا رہے ہیں مسلسل خافلے جا رہے ہیں کربلا کو اللہ ہم سب کو پھر نصیب کربلا ہے سب سے بڑی زیارت ہے لیکن جا رہے جیسا جا رہے ویسی واپس آ جا رہے ہیں فائدہ کیا ہے دعائیں کیسے خبول ہوں گی یہ جو خواہش ہے نا فیالہ تینی کی اتنی عظیم خواہش ہے یہ یہ رکھا گیا ہے اس لئے ان جملوں کو امام نے ہماری کوئی زیارت ہو کوئی دعا ہو کسی مولوی یا مشتہد کی لکھی بھی نہیں ہے بلکہ ہر دعا ہر زیارت معصوم کے کلمات ہیں جس کی وجہ سے آج ان زیارات میں اتنا اثر ہے کہ زیارت وارثہ اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی دعا ہے تقدیر بدل سکتے آپ ایسا نہیں ہے کہ زیارت وارثہ ایک روٹین میں پڑھو وارثہ پڑھو تو سنچے اس لئے کہ ایک یہ زیارت مولا حسین کی جتنی زیارتیں اس میں چار چیزیں کامن ہیں سلام علیکہ یا باب دلالہ سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین سلام علیکہ یا ابن فاطمہ تزہرہ یہ کامن ہیں زیارت اربین دیکھ لیں آشورہ دیکھ لیں آپ نیم شابان کی زیارت دیکھ لیں جتنی زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں تیرہ مرتبہ مولا حسین سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں سلام واجب نہیں یہ جواب ہے سلام واجب ہے جب آپ پہلا سلام کرتے ہیں سلام علیکہ یا وارثہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر ختم ہوا سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والویترہ الموتو جب بھی کوئی سلام کرتا ہے تو سلام آپ نے کیا وہ دیکھ کے مسکر آتا ہے جواب دینے کے لئے اور آپ کے پاس تو امریکہ میں تو بڑا کامن جانتے نہیں پہچانتے نہیں ہائے ہائے کرتے جواب دے رہے تھے نہیں راستے پہ چل رہے ہائے اس نے بھی فورا ہائے امریکہ میں یہاں والوں کو سمجھانے میں بڑا آسانی بھی ہوتی اس لئے کہ یہاں آپ دیکھ رہے کسی کو آپ نہیں پہچانتے لیکن اگر سامنے آ جائے گا تو فورا ہائے وش کریں گے یہ اسلام کا طریقہ ہے یہ اسلام کا طریقہ ہے اسلام ہوتا ہے کہ تم جانتے نہیں پہچانتے نہیں لیکن اگر کوئی مسلمان آ جائے کوئی شخص آ جائے اس لئے کہ اسلام کی بات کر رہا آپ فورا سلام کر کے اس کو وش کرو سلام کیا ہے ایک سلامتی کی دعا ہے کہ آپ اس کو کنفرم کرے کہ بھائی میں تیرا صحیح چاہنے والا ہوں اب ٹھیک ہے زبان سے بڑھ رہے دل میں کچھ اور ہے وہ الگ بات ہے تو سلام جیسے کوئی کرے گا جیسی کوئی وش کرے گا فورا آپ جائے کے مسکرائیں گے مسکرائیں گے مسکرائیں گے یہ دنیا کا طریقہ اور اگر مسکرائیں گے جواب نہ دے تو لوگ کہیں گے یہ بندہ کیسا ہے کربلا آپ سلام کر رہے ہیں نیو جلسی سے مولا حسین کو آپ نے جیسے ہی کہا سلام علی کے وارث آدم صفحت اللہ حسین نے پلٹ کے کہا لے کہ سلام آپ سنچو تیرہ مرتبہ کر حسین دیکھ لے آپ کو کتنی بڑی بات مولا حسین تھرٹین ٹائمز زیارت وارث زیارت وارث رس کے لیے بیماریوں کے لیے پریشانیوں کے لیے کوئی ایسی تکلیف ہوں آپ زیارت وارثہ پڑھیں گھر سے نکلتے وقت زیارت وارثہ پڑھیں جان کا پروٹیکشن اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو واپس آئے تک حسین اس کی زندگی کے زامین ہو جاتے ہیں اس میں یہ جملے رکھے امام نے شہدہ کربلا کی زیارت فیال ایتنی کنتوں ماں کو معصوم یہ کہتا ہے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ دل سے کہا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی کام کرتا تو پوری زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی کہو گے اگر تم مر بھی جاؤ گے تو تم کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر تم کو حسین کے لشکر میں شامل کیا جائے گا اس لئے کہ کربلا اور ہونے والی ہے میری ٹاپک کربلا نہیں ہے میں نے آستانے میں پڑھی ابھی پوری ٹاپک لیکن یہ صرف دعائی ہے تو امام سے امام نے کہا کہ اس وقت صرف بہتر نہیں رہیں گے کربلا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امام کے چانے والے ہوں راوی نے کہا مولا کربلا میں تو بہتر تھے تو کہا نہیں جس نے بھی پوری زندگی پورے کے بارہ امام کے ظہور تک جس نے بھی ایک دفعہ کہا دیکھیں دل سے کہا لیکن صرف دل سے کہا تو پھر امام کے ساتھ رہنے کے لیے وہ تمام چیزوں کو چھوڑا جو دنیاوی چیزیں تھی یہ نہیں کہ میوزک ہم کو پسند ہے امام کو نہیں پسند ہے مولا ہم چاہتے بہتے لیکن میوزک سنیں گے ضرور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو پسند ہے امام کو پسند ہے نہیں تو یہ اگر ہے اس لیے کہ آج جو اسلام ہم چاہتے ہیں وہ اسلام چاہتے ہیں جو ہم کو سوٹ کرتا جعبیر ابن عبداللہ انساری پہلا ظاہر کربلا کوفہ ہے مولا کا زمانہ ہے صبح صبح نماز شب کے لیے مسجد کوفہ آتے ہیں بڑے پریشان جعبیر چہرہ اتنا ہو مسجد بھری بھی سب نماز شب پڑھ جعبیر آئے سیدھا مولا کے پاس پہنچ گئے علی نے کہا کہ جعبیر خیر تو ہے تو کہا مولا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے ایک عجیب خواب دیکھا ہے مولا میں صرف اس کی بشارت چاہتا ہوں جعبیر جیسا صاحبی ہے امام نے کہا کیا دیکھا تو کہا میں نے کئی بہت بڑا خواب ہے لیکن میں ایک ہی جملہ بتاؤں گا اس کا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے امام نے کہا جعبیر نے کہا مولا میں نے دیکھا کہ آسمان سے بڑا خوبصورت حسین ایک کپڑا ہے جو آسمان سے دیکھے زمین تک نیچے آرہا اس کو دیکھ کر دل کو خوشی ہوتی ہے اتنا خوبصورت کپڑا کہ دیکھ رہے ہیں تو دل کو سکون مل رہا ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے دیکھا تھا کچھ جوان لوگ ہے کچھ ضعیف لوگ ہے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ضعیف کام کرے ہیں مطلب بہت بڑا خواب ہے کئی چیزیں اس میں اس کے بعد کہنے لگا مولا میں نے دیکھا کہ وہ اتنا حسین اور خوبصورت کپڑا ہے لوگ آ رہے ہیں اس کو کاٹ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا پیس لیتے ہیں چلے جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پورا کپڑا بدنما ہو گیا خراب ہو گیا صورت بگڑ گیا تو امام نے کہا تم نے آخری زمانے کے اسلام کو دیکھا ہے آخری زمانے میں اسلام وہی ہوگا جو چیزیں ہم کو پسند نہیں ہم نہیں لیتے یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا کہہ یہ نہیں دیکھتے کہ معصوم کیا کہہ تو فیالیتنی بولنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے فیالیتنی بولنے کے لیے سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑنا جو حسین کو پسند نہیں ہے اگر وہ چیزوں کو ہم نہیں چھوڑتے اور اس کا پہلی پہلی چیز پہلی چیز جو حسین کو پسند ہے واقعہ کربلا کے بعد دو سال کے بعد جب خافلہ پلٹ کے آیا مدینہ آیا رکا مدینہ میں سیدانیہ اتر کے خبر رسول پہ گئی چوہتے امام اترے پورا شہر بھرا ہوا ایک شخص آیا امام کے پاس آکے کہنے لگا مولا میں اس وقت بھی اس وقت بھی میں مدینہ میں تھا کہ جب آپ کے بابا گئے تھے اٹھائیس رجب کو تو اس وقت آپ کا پورا گھر موجود تھا آپ کے بابا تھے چچا تھے بھائی تھے سب تھے اب سب ختم ہو گئے کوئی باقی نہیں آپ اکیلے بابا اپس آئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا کہ آپ کے بابا کربلا میں جیتے ہیں یا ہارے کیا ہوا حسین جیت گئے یا حسین ہار گئے ظاہری طور پہ تو ختم ہوئے ظاہری طور پہ تو یزید جیت گیا لیکن مقصد نہ حسین کامیاب ہوئے یا مقصد نہ حسین کامیاب نہیں ہوئے کیا ہوا کتنا عجیب سوال سوال چوتھے امام سے کر رہا امام نے سر کو اٹھایا اٹھا کے کہا سامنے مسجدیں جا دو رکت نماز پڑھ پھر تیرا جواب ملے گا گیا تیز گیا نماز پڑھا واپس آیا آنے بعد کہنے لگا مجھے بتائیے اب پورا مجمع مدینہ کا چوتھے امام کو دیکھ رہا کہ امام جواب کیا دیتے کہ حسین جیتے یا ہارے جب نماز پڑھ کے آیا تو امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا اس نے کہا میرا سوال کے جیتے یا ہارے تو امام نے کہا تُو نے کیا کیا کام کہا میں نے نماز پڑھی تو کہا یاد رکھ جب تک دنیا میں سجدے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے تو سب سے پہل سب سے پہل ہم کوئی یہ چکھ کر نہ فیاء لیتے نہیں بولنا تو بڑا آسان ہے لیکن ہم کتنا عمل کر رہے ہیں مولا حسین کی جملوں پر اگر صحیح معنی میں صحیح معنی میں زیارت وارثہ کہ روز پابند ہو جاؤ تو تمہارا ہمارا اور امام سے ایک رشتہ مضبوط ہوتا جب رشتہ مضبوط ہوتا تو پھر دعائیں کی خبولیت بھی ہوتی اور دعا ایسے خبولیت اس لئے کہ دوستو دعا جب مانگتے ہیں دعا ہی ایک ایسی چیزیں جو ہمارا اور حسین کا رشتہ مضبوط بننا سکتا دعا ہی ایک ایسی چیزیں جو بندہ اور اللہ کا رشتہ مضبوط ہوتا ورنہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہم اور اللہ اللہ کا خالق ہے وہ خالق کے کائنات اور ہم کیا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں لیکن دعا کے ذریعے آپ اپنے اللہ سے خریب ہو سکتے ہیں دعا کے ذریعے آپ مولا حسین سے خریب ہو سکتے ہیں دعا مسلسل اور دعا کے لئے کہا گیا کہ جب مانگو یہاں سے مانگو اور کہا کہ جب دعائیں مانگنے لگتے خاص کوئی دعا ہے تو اب حصل کرو صاف لباس پہلو اور حاجت کی نماز پڑھو اور نماز پڑھ گیا اللہ کی بارکہ میں چلے جاؤ اور زیارت وارثہ چوبیس گھنڈے میں ایک مرتبہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آشورہ پڑھ آربائین پڑھ سب اپنی جگہ پڑھ وارثہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو تم کو کئی پرابلم سے تم کو ساولت کر دے گی کئی پرابلم سے تمہارے بچا لے گی ایسے سے واقعات ہے زیارت وارثہ کے کہ اگر انسان زیارت وارثہ پڑھنے لگے نا اور جب شروع ہوتا اس کا پڑھنا تو کتنی ایسی رکاوٹیں ہیں کتنے ایسے obstacles کتنے ایسے hurdles کتنے ایسے بیماریاں کتنی ایسی پریشانیاں جو جا خریب آتی ہیں لیکن وارثہ کی طرف سے دور ہو جائے زندگی کی حفاظت protection ہر چیز کے لئے وارثہ بہتر اور اکیلے نہیں پڑھنا اور یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ٹیلی فون پہ لگا دیا اور اپنا کام کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں کرنا کوئی کام کرو تو پروپر کرو کوئی کام کرو احتمام کر کے کرو یہ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ آل لگی ہوئے ٹیلی فون پہ زیارت کیا گھر میں برکت ہوگی ہے بابا گھر میں برکت تو ہوگی لیکن تم کیا کر رہے ہیں خالی گھر کی برکت نہیں یہ تمہارے بھی برکت ہے تمہاری بھی زندگی ہے آپ مثال کی طور پر امام کو سلام کر رہے ہیں رکھا ہوا ہے ہم اپنے کام کر رہے ہیں ہم دوسرے فون پہ لگے ہوئے ہیں نہیں وارثہ کتنی گھر کی ہے چار یا پانچ منٹ کی اور جب بھی اس وارثہ پہ فیالہ تے نہیں ہوئے پہنچو ایک منٹ رکو اس سے پہلے سرہ ولے کہی ہے ساراللہ و ابن سارے ساراللہ و ابن سارے یہ دو جملے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باخی ہے لینا ہے تو وہاں پہ بھی کہا گیا ہے ایک سکن کے لئے رکو ایک لمحے کے لئے دل میں بولو کہ مولا گم می چانس مجھے ایک موقع دو کہ میں جب آپ بابا کا خون کا بدلہ لیا جائے تو ہم واپس آئیں ہم بھی آئیں یہی چیز کہا کہ ساراللہ پہ بھی رکو فیالتے نہیں پہ بھی رکو وارثہ میں دو جگہ رکھنا ہے تیز آگے بننا نہیں ہے رک کے دعا کرو آپ یقین کریں اگر کوئی شخص وہاں رک کے دعا کرتا ہے اس کو جو رحمت اس پر نازل ہوتی نا اس کے جو کام رحمت نازل کیسے ہوتی ہم کو نظر تو نہیں آتی جب آپ کے کام بنتے جب آپ کی رکاوٹیں دور ہوتی جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی دعائیں خبول ہو رہی تو یہ وہ چیز ہے اور یہ تمنا جب بڑھتی جاتی نا تو آپ یقین کرو اس منزل تک انسان پہنچتا جا امام آپ کو دیکھنا چاہتا ہے امام دیکھنا چاہتا کہ اپنے چاہنے والوں کو اس کے لئے اور ہمیشہ وارثہ جب ہی بھی پڑھو اچھا یہ ایک اور چیز بتاؤ زیادہ وارثہ خبرستان میں جا کے پڑھو شب جمعہ مجھے بتایا کہ یہاں پہ بھی ایک خبرستان ہے بیت الخائم کا آپ کے ایک سمیٹری ہے گریفیارڈ ہے الحمد بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے وارثہ ہمیشہ جا کر شب جمعہ خبرستان میں پڑھنا کیا فیدہ پڑھنے سے چار منٹ پانچ اور دھرزدے جانا مجھے معلوم یہ دھرزدے ویکنڈ نہیں ہے گلف میں تو ویکنڈ ہے لیکن آپ ٹائم کو سپیر کرو ٹائم کو نکالو جمعہ رات کے دن شام میں جاؤ دس پندرہ منٹ بیس منٹ نکالیں آپ جائیں جب جب ہی بھی جو خبرستان میں جاؤ تو ایک سلام ہے خبرستان کا وہ بھی دعاوں کی خبولیت کے ایک عجیب سلام ہے مولا کا ہوگا یا لگا ہوا ہوگا السلام علی کا یہ اہلِ الٰہِ 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 من اہلِ الٰہِ یہ سلام مولا علی کا سلام ہے مولا علی کی طرف سے ہمارے پاس آیا عمیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے کہ سلام دوستو عجیب سلام ہے عجیب سلام ہے یہ وہ سلام ہے کہ آپ نے کھڑے رہ کر اس لیے کہ جب آپ کھڑے رہ کر سلام کرتے تو کہا کہ پچاس سال بعض روایتوں میں پچاس ہے بعض کتابوں میں پچیس سال آپ امیجن کریں کہ آپ دیڑھ منٹ یا دو منٹ سے زیادہ سلام نہیں ہو السلام علی کا یا اہلِ الٰہِ 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 من اہلِ الٰہِ 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 کیفہ وجہ تم خولہ اللہِ الٰہِ 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 وہ والا سلام چار لائن کا سلام ہے آپ کو ہر کتابیں ملے گا وہ سلام اگر کوئی پڑتا ہے مولا کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا میرا مولا مشکل گشاں کہہ رہا علی کہہ رہا کہ جو یہ سلام پڑے گا اللہ اس کے پچیس سال کے گناہ اور اس کے ماں باپ کے پچیس سال کے گناہ ماف کر دے گا آپ سوچیں پچیس سال کے اگر ماں باپ کے گناہ تم نے ماف کروا دیا ایک سلام سے کہ اس سے بڑی بات کیا ہے 25 years اور وہ کہنے والا بھی صدیق اکبر ہے کہنے والا بھی صدیق ابراہیم ہے کہنے والا بھی انبیاؤں کے علم کا وارث ہے کہنے والا بھی زبور اور انجیل کا علیہ ہے ایسا نہیں مولا کہہ اور جب بھی جاؤ یہ make sure کہ آپ کو ٹائم نکالنا اور جانا Thursday جاؤ یا Friday جاؤ یا Sunday Sunday جانا ہے تو جائیں ویکنڈ پہ لیکن جائیں ضرور اور اکیلے مت جاؤ بچوں کو لے کے جاؤ فیملی کو لے کے جاؤ فیملی کو لے کے جاؤ وہاں پہ دعا مانگو یہ بہترین جگہ ہے وہاں پہ بھی دعا مانگنے کی آپ یہ سلام پڑھیں سلام پڑھ کے آپ یقین کرو آپ کو یہ حال ہوتا کہ ماں باپ کے لئے بہترین توفہ ہے اپنی اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لئے اگر آپ احمد کر دے تو اور کیا ہے جیسی آپ نے سلام کیا قبرستان میں جا کے اور اس لئے ہمارے پاس سلام رکھا گیا سلام کیوں رکھا گیا زندوں کو سلام کیا جاتا مردوں کو سلام کیا نہیں جاتا اگر مرے ہوئے ہیں تو جھوڑی کوئی سلام کرے گا اور سلام آپ جب کریں گے تو آپ جیسی انٹر ہوتے جتنے مردے ہیں جتنی روح ہیں سب آپ کے خریب آ جاتی ہے اور آگے کہتی ہیں کہ بھائی تو آیا نا لیکن کچھ دیکھے جاؤ کبھی بھی قبرستان میں جا کر گوافت نہیں کرنا باتیں نہیں کرنا دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹ آپ ٹھہرے جتنی دیر ٹھہرو ٹھہر کر ان کے لئے تحفہ پہ جائے کچھ ہی نہیں کر سکتے کچھ ہی نہیں کر سکتے خبرستان میں جا کے دعاوں کی خوبولیت کی بات کر رہا میں دعا پہ ہی ہوں سلام کرو اس کے بعد تذبیع زہرہ جو نماز کے بعد آپ تذبیع پڑھتے لیکن یہاں پہ تذبیع زہرہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ والی تذبیع سو مرتبہ کتنی دیر ہوتی ہاگلی تین چار منٹ آپ کسی بھی لہت پہ کھڑے رہے کے تذبیع پڑھیں تذبیع پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھائیں اٹھا کے یہ مت بولیں کہ تذبیع فاطمہ کا عجر دیں اس لئے کہ بی بی کے ہر نام کا ایک عجر ایک سواب ہے ایک رحمت ہے فاطمہ کی علق رحمت مرضیہ کی علق رحمت سیدہ کی علق رحمت صدیقہ کی علق رحمت زہرہ کی علق رحمت خبرستان میں جاؤ تو بی بی کا زہرہ نام لینا خبرستان میں جا کر فاطمہ نہیں بولتا اب بولیں کوئی حرج نہیں لیکن جو زہرہ کی رحمت ہے وہ اس وقت اس جگہ کے لئے بہترین چیز ہے کیوں فاطمہ ایک علق برکت ہے مرضیہ علق برکت صدیقہ علق برکت زہرہ کیا ہے وہاں پہ خبرستان میں جتنے مردے ہیں ان کو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت کیا ہے اندھیرہ ختم ہونا نور آنا زہرہ کے معنی نور کے روایت میں ہے کہ اگر آپ نے جا کے کہا پروردگار تجھے تذبیع زہرہ کا واسطہ یہ جتنے ہیں ان کے اندھیروں کو ختم کر کے نور بھیج دیں تو نور زہرہ کی برکت ان کی لحدوں میں پہنچتی ہے اور اگر ہم کتنی بھی ہماری دعائیں رک رہی ہیں آپ سوچو اگر ایک ہزار آدمی یا دفعہ نے یا آپ نے کہا کہ اس خبرستان میں اور دنیا بھر میں جتنے مولا کے چاہنے والے دفعہ نے ان کو اس تذبیع زہرہ کا سوا پہنچا ان کو یہ نور پہنچا تو روایت میں ہے کہ جتنے مردے جب ان کا اندھیرہ ختم ہوتا وہ پوچھتے یہ اندھیرہ ختم کیسے ہوا تو بتایا جاتا کہ اس نے تذبیع زہرہ پر کے تیرے حق میں دعا کی تھی تو وہ تمام لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر وہاں سے آپ کے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس کی وجہ سے نور ہمارے لہت میں آیا تو اب اس کی زندگی میں نور کر دے ایک تذبیع زہرہ تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہے یہ بھی دعا کے ایک عجیب چیز ہے اور وہاں جا کے زیارت وارثہ پڑھنا اور زیارت وارثہ پڑھنا تو وہاں پہ ایک چیز یہ کہنا کہ یہ بولنا نیت کرنا کہ میں زیارت کو نظر کرتا ثانی زہرہ شہزادی زینب شہزادی امہ کلسوم کو آپ نیت سن لیں غور سے ایک عجیب نیت ہے یہ نورمل نیت کیا کرتے کہ ہم زیارت وارثہ پڑھنا اپنی طرف سے اپنے ماں باپ بھائی بہن اہل خاندان اسیران خاک اور بطن اللہ یہ بولتے ہیں نا اس کے علاوہ یہ تو ہم عام بول یہ بولو کہ زیارت وارثہ ہم نظر کر رہے گفت کر رہے توفہ کر رہے کس کو دے رہے دونوں شہزادیوں کو اہل بیت نبوہ مادر رسالہ کو اور تیرہ معصومین آخر میں بولو کہ مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتھو یہ بول کے اور الاسورد یہ بولو کہ پروردگار یہ زیارت وارثہ کا ثواب جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کو پہنچے یہ ایک عجیب دعا ہے دوستہ پہلی رات جس کی بھی ہے اس کو یہ دعا ثواب پہنچے تو اگر دنیا بھر میں پوری دنیا میں کسی مومن یا مومنہ کی پہلی رات یہ ہزار دو ہزار لوگوں کی ہم کو نہیں مالو اگر ہے اور آپ نے زیارت وارثہ کا توفہ بھیجا تو پہلی رات سب سے زیادہ پرابلم کی رات ہوتی میں موت پہ کچھ نہیں پڑھا خبر کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن میں بات بولا کہ یہ ثواب یہ دعا ایک عجیب ہے کہ جب پہلی رات جو سب سے پرابلم کی رات ہے کہ جس کے لیے مسلسل ہمارے پاس دعائیں ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو پہلی رات کے لیے آپ نے اگر زیارت وارثہ کا توفہ کسی مومن کو پہلی رات کے لیے بھیجا تو کہا کہ یہ کہا گیا کہ وہ رات اس کی رحمت کی رات گزرتی اور جب رحمت آ دی تو وہ تمام مرہومین آپ کے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے ہمارے ہم کو سکون ملا اب اس کی زندگی میں سکون دے دے یہ ایک زیارت وارثہ کئی پرابلمز کو آپ کو سالف کرے گی کئی آپ کی دعاوں کو خبول کرائی گی اور جو لوگ پابند ہوتے زیارت وارثہ کے ان کی تو زندگی بدل جاتی ہے یقین کریں تاریخ کا ایک عجیب واقعہ دو دھائی سو سال پرانی بات ہے ہلے کا واقعہ یہ ہلہ شہر بڑا بابرکت شہر اگر آپ نجف اشرف سے کازمین کی طرف آئیں آج تو ہلے کے اوپر سے آتے ہیں ہلہ اتنی بابرکت شہر ہے کہ جہاں پہ جہاں کی علامہ ہلی ہے خاندانہ ہلی پورا وہیں کا ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں وہاں پہ کہ جو بڑے بڑے ہمارے علماء دفن ہیں اتنی بابرکت کہ ایک سو دو سو سال تک شیعت کی ان لوگوں نے حفاظت کی ہے لٹرلی حفاظت کی ہے اس شہر کا واقعہ ایک غریب شیعہ تھا اس کے تین چیزیں اس نے کیے تھے میرے پر پریشر ہے کہ امام زمانہ پہ بھی کچھ بولوں یہ واقعہ سے امام سے آپ کو ایک لنک ملے گا زمانے کے امام سے ابھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز امام کی کیسے پڑھنا اس نماز اس واقعہ میں سب مل جائے گا جتنے سوال آتے ہیں سب کے جواب اس واقعہ میں اگر یہ واقعہ سمجھ میں آجا اس واقعہ پہ کسی نے عمل کر لیا نا یقین کرو جرزی میں آپ کی زندگی ایسا گزر جائے ایسا آجا اس لیے کہ جو بندہ امام سے خریب ہوتا وہ سب سے خریب ہو جاتا ہے ہلے کا ایک غریب شیعہ کا واقعہ ہے غریب شیعہ بیمار ہوا شدید بیمار ہوا بیمار بھی کیا ہوا زخم ہو گیا پیر کے اوپر اس واقعے کو شیخ عباس خمی نے بھی لکھا مرزا خسینی نوری نے بھی لکھا نعمت اللہ جزاری نے بھی لکھا ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس واقعہ بڑا مشہور واقع ہے ملاقات امام میں بھی ہو گا یہ واقع ہے بڑا مشہور واقع ہے لیکن ہو سکتا سناو آئے لیکن میں کچھ الگ انداز سے میرے مجھ سے سنے کہ الگ انداز سے شاید کچھ آپ کو میسیج مل جائے اس میں کہ ایک مکمل کمپلیٹ میسیج ہے آج کا بیمار ہوا شدید بیمار ہوا اور پیر پہ زخم ہو گیا اس کے پیر پہ زخم ہو گیا اس میں تین میسیجز ملیں گے امام سے ڈائریک امام اس سے امام نے ملاقات کی تھی اور امام نے ملاقات کر کے تین پیغمات دی اور یہ تین چیزوں کو اگر ہم چھوڑتے ہیں نا جو آج ہماری زندگی میں اگر ہیں اگر ہم نے چھوڑ دیے یقین کرے پھر فیاء لیتے نہیں کا مزا ہے پھر آپ کی زبان سے اگر فیاء لیتے نہیں نہیں کرتا تو صحیح معنی میں آپ کھربلا کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس بندے کا نام تھا ابراہیم حلقلی ابراہیم اس کا نام تھا اور ہلے کا رہنے والا بڑا غریب اور شدید بیمار ہو گیا پیر پہ زخم ہو گیا اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی جو بھی حکیم تھے ڈاکٹرز تھے ان کے پاس وہ گیا سب نے کہا کہ ابراہیم تیرا ایک ایسی جگہ پہ تیرا زخم آیا ہے بیماری آئی ہے تکلیف ہے کہ اگر ہم اس کو نشتر لگاتے ہیں سرجری کرتے ہیں تو اتنا خون بھیجائے گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا تو مر جائے گا اب یہ گھبرا گیا ہلا تو اس زمانے میں چھوڑی سی جگہ ہے آج بھی چھوڑی جگہ ہے دو سو سال پہلے تو اور چھوڑی جگہ تھی اور بنی عباس کی حکومت تھی اور بنی عباس کی حکومت بغداد میں کیپٹل تھا بنی عباس کا یہ ہلے سے نکل کے بغداد آیا بغداد میں اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹرز حکیم جتنے تھے وہ لوگ بغداد میں تھے وہاں پہنچا اس نے پہنچ کے تمام ڈاکٹرز حکیم کو بتایا سب کا ایک ہی جواب کہ اگر ہم آپریشن کرتے ہیں یا سرجری کوئی کرتے ہیں اور نکالتے ہیں اس زخم کو صحیح کرتے ہیں تو خون اتنا بہگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو مر جائے گا سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ تو بچے نہیں سکتا اسی کے ساتھ رہے گا چند مہنوں کا تو مہمان ہے اور اسی تکلیف اب بہت تکلیف تھے اس کو کہ اسی تکلیف پہ تیری زندگی گزرے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے اب جو بھی اس زمانے کے پینکلرز تھے ان لوگوں نے دیا لیکن یہ امام کا چاہنے والا اتنا اس میں یقین تھا اپنے امام کے اوپر وہ یقین آنا بہت الخائم والوں کے لئے تو بہت اچھا ہے وہ یقین آنا کہ زمانے کا امام کیسے تمہاری مدد کرتا ہے اچھا جیس بندے کا عالم یہ تھا کہ صبح شام زیارت وارثہ پڑتا تھا اور ایک ہی دعا کرتا تھا مولا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا نا اب اس زیارت کی برکت سے میرے لئے راستہ کھول دیا اس زیارت کی برکت سے میرے پریشانی کو دور کر دیا اس زیارت کی برکت سے میرے اس مرس کو صحیح کر دیا اور یہ بڑا غریب تھا مولا میں غریب بھی ہوں میں پاس کچھ نہیں ہے میری پوری فیاملی ہے سب نے جب جواب دیا تو اس کا یقین اور بڑھ گیا اس نے کہا دنیا کے ڈاکٹرز نے جواب دیا نا ایک ڈاکٹر اور ہے سامرے میں یہ یقین لیٹس گو بغداد سے سامرہ ٹرابل کیا آج کا سامرہ نہیں کہ آپ چار گھنڈے میں پہنچ جائیں اللہ ہم کو زیارت نصیب کریں انشاءاللہ اتنی آہستہ آمین بولے گا تو جائیں گے ہمارے پاس پراؤگرم بھی یہ ہے کہ ہم کچھ دینا نہیں چاہتے لینا چاہتے آمین بھی دینا نہیں چاہتے آپ سوچیں آپ آمین کیا ہے یہ دعا ہے سب سے بڑی دعا ہے آمین کوئی دعا کر رہا آپ کہہ دیں آمین آپ تو کچھ نہیں مانگ رہے نا سوال آمین بول رہے ہیں آمین بولنے سے سب کی دعا خوبل ہو جائے گی آپ کا ایک آمین ہو سکتا کہ آپ ہی کا آمین خوبل ہو جائے کبھی تکلف نہیں کرنا دعا مانگتے ہو کہ یار وہ کیا بولے گا اگر میں زور سے آمین بولوں گا تو بولے گا یہ بہا نیڑی ہے یہ بہا پریشان ہے ہم اپنی پریشانی کیوں ظاہر کریں بابا کس کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اس کے سامنے سلام پڑھے محمد اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں سامیرہ اور اس زمانے کا سامیرہ جانا دس دن پندرہ دن بیس دن لگتے تھے بڑی تکلیف سے یہ سامیرہ پہنچا پہنچا دس ویں اور گیار ویں امام کو سلام کیا سلام کر کے وہ سرداب میں چلا گیا سرداب ایک عجیب جگہ ہے دوستو عجیب عجیب یقین کریں آپ اتنی برکت کی جگہ ہے مخدسِ اردبیلی جیسی شخصیت شیخِ مفید جیسی شخصیت وہ لوگ وہاں پہ عریضہ لکھتے تھے نماز پڑھتے تھے جواب مل جاتا تھا وہ دس امام کا گھر تھا یہ وہی جگہ ہے جانسے آخری مرتبہ لوگوں نے زمانے کے امام کا جو آخری بارکہ ہے وہ وہی کا ہے تین سو اٹھائیس ہے تین سو انتیس ہجری کا ایک عجیب جگہ اتنی برکت اتنی برکت آپ تو بہت بڑا کر دیا انہوں نے ابھی لازشیر رجب میں میں ہر سال جاتا ہوں ماشاءاللہ وہاں تیرہ کا جشن پڑھتا ہوں مولا کے روزے میں تو وہ جو ہے آپ تو بہت میسیب بنا دیا لیکن پہلے اچھا وہ جگہ ویسی ہے دعا کرو کہ جاؤ سامرہ ضرور سرداب میں جاؤ سرداب میں تین عمال کرنا جب جانا جب میں حملے کے ساتھ میں جاتا ہوں کرواتا ہوں یہ وہاں پہ تین یقین کرو جو جو تمہاری دعائیں آ رہی ہیں اس لئے کہ ہمارا یہی اخیدہ ہے کہ ہماری دعاوں کی خوبودیت فرزند زہرہ کے ہاتھ اٹھتے تو ہوتی ہے آج کے دور میں امام زمانہ کی جب تک ہاتھ بلند نہیں ہوتی کسی کی دعا خوبود نہیں ہوتی کوئی رحمت آئی نہیں سکتی جب تک فرزند زہرہ ہاتھ نہ اٹھا دیں آپ یہ یاد رکھو ہمارا ٹھوٹا ہاتھ ٹھیک ہے ہم نے امام کو بھلایا لیکن امام نے ہم کو نہیں بھلایا امام مسلسل ہمارے پر رحمت نازل کر رہا تو سرداب میں جانے کے بعد تین عمل کرنا اس نے یہ ابراہیم نے یہ عمل کیا تھا اچھا اگر آپ روز تو نہیں جا سکتے آپ سرداب آپ بیت ال خائم میں آگے کریں آپ اس ازہ خانے میں آگے کریں جب ہاں جب موقع بھلا آگے کرو تو برحل تین عمل کون سے تھے سب سے پہلے زیارت ورشہ دور مسلسل پاڑھو وہ گیا سرداب مخدس میں گیا وہاں جا کر اس نے تین کام کی نماز شب شب نماز امام زمانہ کی بڑی پسندیت ہے ہر امام کی پسندیت ہے نماز نماز شب پڑی میں بھی بتاؤں گا ان تینوں چیزوں کو ٹوائٹ ڈیٹیل میں جا کے نماز شب پڑی زیارتِ آشورہ پڑی اور امام کو عریضہ لکھا عریضہ اور گوہرِ یگانہ کتاب ایک ہے جو مارکٹ میں آپ کو مل جائے گی مشہور کتاب ہے زمانے کے امام کے حالات کی وہ عریضہ میرے پاس بھی ہے میل پہ اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کو میل کر دوں گا یہ عریضہ گوہرِ یگانہ میں 400 پیج سے 401 تک ہے 400 پیج سے 401 پیج تک یہ وہ عریضہ ہے یہ امام کے گیارہ عریضے ہیں تاریخ میں کتابوں میں 11 عریضے ہیں اچھا عریضہ یہ پندرہ شابان کی روایت نہیں بنائے کہ صرف پندرہ شابان کو ہم کو لکھنا ہے عریضہ امام کو نہیں ہر پرابلم میں آپ عریضہ لکھو ہر کوئی مسئیبت ہو کوئی دعا کھو بلنے ہو نہیں آپ عریضہ لکھیں لوگوں نے 40-40 دن عریضے لکھے 30 دن عریضے لکھے 10-10 دن اور اس کا کام بن گیا جب ہی بھی آپ ان رائٹنگ امام کو دیں گے اگر دعا مانگے میں اور ان رائٹنگ دعا کا لکھنے میں بہت فرق ہے تو ہوتا گیا اس نے وہ عریضہ لکھا پیج نمبر 400 سے 401 گوھر یگانہ کتاب وہ عریضہ یہ عریضہ ہے محمد ابن عثمان ہے عثمان ابن محمد جو پہلے دو نائب تھے ہمارے ان کے ذریعے بھیجنا ہے اور وہ عریضہ لکھا اور لکھے اس نے آٹھ دن کا پروگرام تھا اس کا آٹھ دن تک مسلسل وہاں رکھتا رہ گیا روز صبح جاتا تھا نماز فجر کے بعد واریسہ پڑھتا تھا اور نماز شب آشورہ زیارت جامعہ یہ آدھے گھنٹے کا ہوم برک ہے آدھا گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا پیکج یہ ٹوٹل پیکج آدھے گھنٹے کا اگر آپ وہ یہاں کریں آپ یقین کریں ہیوسٹن میں شکاگو میں یہ اتنا کثیر تعداد میں اس وقت کیا جارا ہے یہ یہ عمل شب نماز آشورہ اور جامعہ جامعہ سخیر پڑھے ایک منٹ کی زیارت ہے زبردست زبردست زیارت ہے موسٹ ریکمینڈڈ زیارت موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آشورہ موسٹ ریکمینڈڈ زیارت جامعہ اور شب نماز سے اس سے زیادہ ریکمینڈڈ ہے ہی نہیں کہ مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ بہن میں مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا تو سب سے زیادہ یہ تین چیزیں ہماری فقہ میں ہماری شریعت میں کہ یہ تین چیزیں عمل کرو اور زمانے کے امام کی خواہش ہے کہ یہ تین چیز کرو تمہاری دعا فوراں خبول ہوگی امام نے آکے خود ایک چاہنے والے کو بتایا تھا کہ موت اس کے سر پہ آگئی تھی لٹرلی موت آگئی تھی صبح ہوتی تو اسے ختل کر دیا جاتا امام نے آکے اس سے کہا کہ صلاة اللہل صلاة اللہل صلاة اللہل اس کے بعد کہا کہ آشورہ 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 پھر کہا جامعہ 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 تین چیزیں بتایا کہ تین چیزوں کرو دیکھو تمہارے کام کیسے بندے سیکوینس بتایا امام نے شب نماز پھڑو آشورہ پھر جامعہ پھڑو اس نے یہ تینوں چیزیں عمل آٹھ دن تک کرتا رہا اور اس کی ایک ہی دعا تھی کہ مولا مجھے آپ یہ میرے مرض کو صحیح کر دیں مجھے ہیل کر دیں میری تکلیف کو دور کر دیں کرتے رہا کرتے رہا کرتے رہا آخر دن آگیا اب اس کو جانا ہے واپس سے لیں کوئی جواب نہیں امام کے پاس بلکل امام خاموش پہلا میسیج اس میں غور سے سننا بلکل خاموش کوئی دعا فمول نہیں اور یہ روز جا رہا سرداب میں بیٹھ کے عریضہ لکھ رہا واپس آ رہا عریضہ لکھ رہا واپس آ رہا لاز ڈیس نے کہا ٹھیک ہے مولا جو آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی یہی ہے کہ میں ایسی رہوں میں تیار ہوں میں اب واپس جا رہا ہیلہ اور اگر آپ کی مرضی ہے تو میں اسی طرح ہوں گا پہلا اس میں پیغام کیا ہے آپ سوچیں ہلے سے آیا بغداد غور سے سننا ہلے سے آیا بغداد بغداد سے آیا سامرہ کتنی امید میں آیا کتنا بھروسہ تھا امام کے اوپر کے مولا میں آؤں گا آپ مجھے ہیل کریں گے اتنے بھروسے میں امام کے پاس آیا اتنی تکلیف میں آگ دن تک عامال کرتا رہا آگ دن تک عریضہ لکھتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو آپ چاہنے والا کیسا ہو امام پسند کس کو کرتے اتنا کرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا کہ اس نے کمپلین نہیں کی کہ مولا میں تو اتنا کر رہا آپ میرے بات نہیں سن رہے پہلی چیز کیا ہے اگر تمہاری دعا خبور نہ ہو تو تم کمپلین مت کرو یہ مت بولو کہ مجھے کیوں ہو رہا اس لیے کہ بڑی کومن چیز ہے کہ مولانا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا میں تو اتنی عبادت کرتا میں اتنی عزادہ رہی کرتا یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی اس کے پاس کیوں نہیں آئی یعنی اس کے پاس آنا چاہیے پھر دوسروں کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کمپلین اپنی زندگی سے نکالو وہی مومنیں جو ہر مسئیبت پہ بھی شکر دیکھ کریں نعمت پہ بھی شکر کریں نعمت پہ بھی شکر کریں اگر مسئیبت بھی آ جائے شکر کریں وہ مومن کی پہچان مت آئی گا اس نے کمپلین نہیں کی اس نے کہا ڈھین ہے مول آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسی رہوں میں اسی رہتا ہوں اس نے کہا مولا اب ایسا کرتا ہوں میں ودائی سلام کروں گا واپس ہلہ چلا جاؤں گا سیدھا دجلہ پہ گیا سامنے دجلہ ہے سامیرے میں غصل کیا پرانا صاف لباس پہنا برتن میں پانی لیا پانی لے کر آہستہ آہستہ سامیرے روزے کی طرف آنے لگا اس وقت سامیرے کے چار دروازے ہوتے تھے جنوب سے آہستہ آہستہ ہاتھ میں لکڑی ہے ایک ہاتھ میں برتن میں پانی ہے آہستہ آہستہ تکلیف بے انتہا تکلیف آہستہ 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 اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی پلٹ کے دیکھا چار گھوڑے سوارے جو تیزی کے ساتھ روزے کی طرف آ رہے سمجھا کہ کوئی ہوگا اس لئے کہ وہ زمانے میں گھوڑے سواری ہوتی تھی یہ بازو ہٹ گیا وہ چاروں آئے ایک آکے سامنے ڈھہر گیا ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ ایک پیچھے اس کو گھیل دیا چاروں طرف سے اب یہ بیچ میں کھڑا آیا سامنے جو تھے ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا سر پہ ایک ٹربن ہے انہوں نے اس کا پورا نام لیا ابراہیم ہلکھولی لے کے سلام کیا سلام کر کے کہا کہ ابراہیم کیسا ہے اس نے ان کو دیکھا دیکھے کہا میں ٹھیک ہو لیکن تکلیف میں بہت تو کہا بہت تکلیف ہے تو اس نے کہنے لگا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم میرے خبیلے کا نام کیسے معلوم اس نے پوچھا اب کس ٹرائپ سے کس خبیلوں کے نام لینا شروع کیا آپ فلان سے ہیں فلان سے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں یہ بتا تیری طبیعت کسی ہے اس نے کہا بہت تکلیف ہے تو کہا بہت تکلیف ہے تو کہا آپ کو کیا بالوں جو تکلیف مجھے تو انہوں نے کہا چھا ہمارے خریب آ جا یہ رک گیا یہ سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے وہ آئیں گے پوچھیں گے میرا خون نکلے گا پھر مجھے خسل کرنا پڑے گا یہ اپنی جگہ ٹھہر انہوں نے کہا ابراہیم ہمارے خریب آ پھر رک گیا وہ جھکے رائٹ پیسہ جھکے ہاتھ پکڑ کے اس کو خریب کر لیا وہ گھڑے کے اوپر ہے یہ نیچے کہا اب اب تکلیف کا ہے تو اتحمد باندھا ہوا تھا اس نے ہٹایا کپڑے کو کہا یہ یہ ہے تو کہا بہت تکلیف ہے مجھے انہوں نے کیا کیا ہے اپنے اس ہاتھ کو لیا لیکن اس کے تھائیس کے پر زخم کے پر رکھا چند سیکنڈز رکھا ہاتھ ہٹا لیا ہٹا کے کہا اب جملے سنیں ابراہیم شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی ہاتھ رکھا ہٹایا ہٹا کے کہا ابراہیم شکر ادا کر اللہ نے تجھے شفا دے دی اب یہ دیکھتا ہے میں نے نیچے دیکھا کہ یہ زخم کا نشان بھی نہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے کبھی ادھر لیکھتا ہے کبھی ادھر لیکھتا ہے کہ زخم کا نشان بھی نہیں اب یہ حیرت پڑھ کے اس نے سر کو اٹھایا جو رائٹ سائٹ پہ تھے انہوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھتا فرزند زہرہ تہر سامنے اب آپ بیچن کریں اگر کوئی سمجھے کہ امام سامنے آ جائے تو یہ فور اپنے سر کو مولا کے رکابوں پہ رکھتا ہے پیڑوں پہ رکھتا ہے امام نے اس کو ایسا اٹھایا اٹھا کے امام گھولے پہی ہے سینے سے لگایا لگا کے کہا ابراہیم تو واپس ابراہیم تفصیل میں نہیں جا رہا تو واپس جا بغداد جا پورے واقعے کی دھوم ہوگی حاکیم وقت تجھے دربار میں بلائے گا اور وہ کچھ انام دے گا لیکن اس سے پیسے نہیں لینا تو واپس ہلا جانا وہاں میرا ایک بیٹا ہے ابنی کہا اولاد امام زادہ تھا کہا وہاں پہ اس کے پاس جا وہ تجھے کچھ دیں گے تیری زندگی بہت آرام سے گزرے گی اور تو واپس چلے جا اب پہلا اس میں میسیج کیا ہے آپ نے غور کیا امام نے ہاتھ رکھا غور سے سنے شفا دی ہاتھوں کو ہٹایا بولا کیا امام نے امام نے یہ بولا کہ ابراہیم شکر کر اللہ نے شفا دی ظاہری دوپے کس نے دی امام نے دی نا تو امام کو یہ بولنا چاہیے تھا میں نے دی جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں کہتا سب سے پہلے اگر صحیح مولا کے چہنے والے بننا ہے نا صحیح دعائیں خبول کرانا چاہتے ہو تو میں کو زندگیوں سے ہٹا ہو میرا گھر میری گاڑی میرا ڈونیشن میرا یہ یہ میں میں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا میں میں ہٹا ہو لوگوں کو عبادتوں میں بڑا فروس کہ میں نے میں اتنا سجدہ کرنے والا اور یہ سن مرد کی نہیں عورتوں کی بھی میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے یہ میں اگر ہٹ جائے نا تو صحیح وضا کا مومن اسی وقت بنے گا جب میں تمہاری زندگیوں سے ہٹے گا صلوات پرے محمد والے آج سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ میں امام جس کو میں زیادہ دیتا ہے وہ میں نہیں بولتا کبھی بھی آپ دیکھیں کسی معصوم نہیں یہ نہیں کہا میں نے کہا کہا اس کا شکر لے لکھا اس کے بعد امام نے اس کو بتایا اپنے سواری کو پلٹا آگے بڑھے یہ پیچھے دورنے لگا دورتے تھے کہنے لگا مولا مجھے ساتھ لے لو مولا رکے گھر سے سنی رکے پلٹے پلٹے کہا ابراہیم واپس جا یہ رونے لگا روتے تھے کہنے لگا مولا مجھے ساتھ لے لو مجھے اکیلا مت چھوڑا پھر امام پلٹا کے آگے بڑھنے لگے یہ پیچھے دورنے لگا کہ مولا مجھے اکیلا مت چھوڑا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا دو مردبہ امام رکے رکے کہا ابراہیم واپس جا یہ محبت میں آگے بڑھا تھا یہ محبت میں آگے بڑھا تھا اور رو رہا تھا کہ مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو جب تیسری مردبہ یہ چھوڑنے لگا کہ مولا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا امام رکے غور سے سنے امام رکے رکے امام نے پلٹ کے کہا کہ ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے آپ نے غور کیا ہے بات کہ امام کو وہ محبت نہیں چاہیے کتنے اوپیڈینٹ ہو امام کے لئے محبت میں دیوانگی نہیں ہے محبت میں معرفت ہے ہمارے پاس دیوانگی نہیں ہے کریزینس نہیں ہے محبت معرفت کی ہے سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ تم اوپیڈینٹ کتنے ہو امام کے اگر اوپیڈینٹ نہیں ہو تو دعا خوبص نہیں ہوگی ہم کو یہ اپنی لائف میں چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے اطاعت گزار بننا ہے اطاعت گزار رہو گے امام کی بات سنو اب اس کی مثال دوں دوسری جنگ سفین میں جنگ نہیں پڑھ رہا جنگ سفین مالک ایسٹر کی تلوار چل رہی ہے اور کیسے چل رہی ہے سب جانتے کہ وہ اتنے خریب ہو گئے تھے کہ ایک ہزار مولانے مات رہے نائن نائنٹی نائن کو مارا ہے اتنی تیز چل رہا تلوار چل رہی ہے اور مالک جیسی شخص یہ جس کے لئے علی کا جملہ کہ جیسے مباہ رسول کے لئے تھا مالک میرے لئے اتنی بڑی پرسنالیٹی جنگ لڑ ہے لڑتے لڑتے غور سے سرے اطاعت کیا ہے لڑتے لڑتے اس لمحے تک پہنچ گئے کہ امیر شام کا جو کیمپ تھا اس کے خریب پہنچ گئے یہاں پہ جو مولا کے چاہنے والے ظاہری طور پہ سوکور چاہنے والے جو زبان کی نوک سے علین والی اللہ کہہ رہے تھے جو علی کے دستخان پہ روٹی تو ہو رہے تھے جو علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جو بٹ چکے تھے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو ہر چیز میں کمپرمائز کرنا بڑھ ولایت علی میں نو کمپرمائز مالا علی کی ولایت میں کوئی کمپرمائز نہیں کرے کبھی بگنا نہیں سکے گئے ہر دور میں لوگ آپ کو برائب کریں گے ہر دور میں آج کے دور میں بھی بہت اوپن ہے کتنے واخیات ہمارے ساتھ ہوئے کہ کتنی آسانی یہ بولو یہ بولو ڈکٹیشن ان کا مت لو ڈکٹیشن اپنے امام کر لو جو مولا پہ بھروسہ کرے گا اس کو ہمیشہ سرکھ رو رہے گا وہ ہمیشہ آگے پڑے گا تو اب جو بٹ چکے تھے ان لوگوں نے کیا کیا تلوانوں کو لے گے مولا کے پاس آگے کہہ مالک کو روک ہو روک ہو فورا ورنہ آپ کو خطل کریں گے اطاعت کیا ہے مالکِ اشتب امیرِ شام کے خیمے کہ اتنے خریب ہیں کہ چند لمحے گزلے تو اندر چلے جائے اس کو مار دیں تلوان اٹھی بھی ہے علی کا میسیج آیا اٹھی بھی تلوان علی کا میسیج آیا کہ مالک جس حالت میں رک جاؤ تو تلوان جو اٹھی بھی اس کو روکا روک کے کہا میں نے اٹھائی تھی اطاعتِ علی میں روک بھی اطاعتِ علی میرا علی کو ایسا چاہیے علی کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے جو زبان سے کہے کہ مالا میں چاہنے والا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے میں تک ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اگر صحیح چاہنے والے ہوتے ہیں صحیح چاہنے والے یہاں سے تو کبھی بھی در فاطمہ نہیں جلتا ابھی میں مسحق پہ نہیں آیا میں بتا رہا آپ کو تین دن کے اندر مدینہ میں ایک شیعہ نہیں ہے ہزاروں ہیں سوائے چند کے سوائے چند کے پورا مدینہ مرتد ہو گیا تھا سوائے چند کے خاندان اہلی بات کو چھوڑ دو سوائے چند کے کہ آپ سوچو اگر خدا نہ خدا نہ خدا نہ خاص تھا اگر یہاں کوئی بولے کہ اس عزا کھانے کو کوئی آگ لگا دے گا ہم گھروں میں بیٹھیں گے کوئی شیعہ گھر میں بیٹھے گا خریب والا سب آ جائیں گے سامنے آکے بنیں گے پہلے ہمارے ہمارے گھر کو آگ لگا پھر ازا کھانے کو لگا کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے آج کی دور کا کہ وہ گھروں میں دروازے بن کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ در فاطمہ جلے ہم بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں پہ لانت ہے زیارت ہے ہماری صاحبے لانت ہے لانت ہے لاناللہ امتن خدلت کا ولاناللہ امتن ظلمت کا ولاناللہ امتن سمیت بے ذالے کا فرضیت بے جو اپنا انکرس دیکھ رہے ہیں شیعہ کو ایسے بننا ہے امام کے چاہنے والے کو ایسے بننا ہے عورت مرد لڑکی لڑکا سب سے بڑھ رہا یہ میسیج عورتوں کے لئے بھی اس لئے کہ عورت اگر مضبوط ہے عورت دیندارہ تو پھر اس کی نسلس ہی ہوتی ہے یہ ایک لڑکی نہیں ہے پورا جنریشن اس کے ساتھ تو اب عورت کا فرض ہے کہ اس طرح اپنی اولاد کو تربیت دیں کہ وہ نسل بعد نسل نسل بعد نسل اس منزل تک پہنچیں کہ جرسی کے ہر گھر سے امام کے لشکر کا سپاہی نکلے یہ عورت کا کام ہے دعای خمول کا کیوں نہیں ہو رہی ہم کر لیں کیا کتنی اطاعت ہے کتنے اوبیڈینڈ ہیں مولا کے اپنے پرسنال انٹرسٹ کو ہم ہمیشہ ہٹا کر مولا حسین کے ساتھ دوستو وہی انسان کامیاب ہے جو حسین کا ساتھ دے گا ورنہ تو آپ یقین کریں آج کیا ہے دنیا میں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے کس کا نام باقی ہے کون باقی ہے ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے آئے ہزاروں کی تعداد میں مولا کے چاہنے والے ختم ہو گئے کم از کم جتنے چاہنے والوں نے کام کیا حسین کے لئے ایفورس لگائی آج وہ سب زندہ ہے ارے بارہ بارہ سو سال کے بعد لہت کھولی گئی تو میت ویسی ہے حجر ابن عدی صرف حجر ابن عدی نہیں وہ تو آپ نے آج دے گا حجر ابن عدی کو میں ایک بات یہ رکھ کے بولو دشمن کو بھی یقین ہے کہ اگر صحیح علی والا ہوگا تو اس کی لہت میں وہ رہے گا زمین ہاتھ نہیں لگائے گی نہیں دشمن کو اتنا یقین تھا اس لئے تو کھولا یقین تھا اتنا بلیو تھا کہ یہ وام کا چاہنے والا ہے تو اس کی زمین اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگائے گی چودہ سو سال ہو گئے اس یقین کے ساتھ کھولا تو پایا تو میں تو یہی بولتا ہوں یہاں پہ ہمیشہ اتنا یقین ہے کہ علی والا زندہ رہتا ہے اپنی لہت میں اس کی زمین میت کو ہاتھ نہیں لگاتی ذرا اتنا ہی بھروسہ ان کے اوپر بھی ہے جو خاتلان فاطمہ ہے ان کی بھی لہت کھول کے دیکھ لو ان کو بھی دیکھ لو تو کوئی اس یقین کو مولا کا چانے والا رہے گا یہ تو خجر ابن عدی ہے وہ تو مولا کے روانے کا ہے میں دوسری بات بتاؤں بغداد میں سعود بغداد میں جائیں آپ محمد ابن یاخوب ابن عساق کھولینی کب کے یہ 328 ہجری 335 ہجری زمانے کا امام کا غیبت ایک خبرہ شروع ہوئی اس زمانے میں ان کا انتخال ہو دسویں امام سے بارویں امام تک رہے ایکسٹارڈنری پرسنالیٹی اسلام کی ایسی پرسنالیٹی ہے ایسی پرسنالیٹی ہے کہ اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں کبھی پڑھوں گا ان علماء جو موسین آنے اسلام ہے یہ 77 ہے یاخوب کھولینی سے لے کے رہے بارے انخلاب تک اتنا بڑا یہ پورا حصہ جو ہے ان لوگوں نے دیوار بن کر شیعت کو بچایا میں تو یہی کہتا ہے دنیا بر میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج what are we doing literally what are we doing ہم صرف اپنا پرسنال انٹرسٹ ہے عام طور پر جا کے دیکھو کہ یہ لوگوں کی دعایں کسی ان کی جگہ ان کی خبریں ایسی ہیں کہ جا کے کوئی دعا مانگے تھے دعا خوب بھولو آپ کو معلوم اب ہندوستان کی شیعت اب یاخوب کھولینی جھوڑے میں حل کی بات کرتا چار سو سائے بس ایسی میں مدلس ختم کر رہا کتنی بڑی پرسنالٹی کون ہے یہ شہید سالس آپ سرون کا کیریکٹر دیکھو کھردار دیکھو جب آئے تھے اکبر کا زمانہ تھا اکبر لاہور میں لاہور خلا بنوارا اکبر کے اطراف جتنے اس کے ایڈوائزرز تھے سب مومن تھے اس زمانے میں کوئی علی کا نام نہیں لے سکتا تھا کوئی میرے مولا کا نام نہیں لے سکتا کوئی مولا حسین کا ذکر نہیں کر سکتا پورا نورت انڈیا جس میں پنجاب پاکستان کا لاہور وہ پورا بیلٹ انڈیا کا پورا یہ حصہ دہلی تک اور آگے اس لئے کہ ساؤت میں صرف ایک ڈینسٹی تھی خدبشائی ڈینسٹی اور بینگلور اور یہ حصے پہ ہیدر علیہ کی پوستان ویسٹ کا ایریا بلکل خاموش اور پورا ہندوستان کا وہ پورا بیلٹ جو پاکستان کا پورا نورت پاکستان میں آتا ہے وہاں پہ کوئی مولا حسین کا نام نہیں لے سکتا مولا حسین کا نام نہیں لے سکتا ایسی شخصیت اکبر کی جاب حکومت مغل ڈینسٹی اور پورے سور پہ حکومت کر رہی اور کوئی نام مولا کا نام نہیں لے رہا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکبر کے جتنے ایڈوائزرز تھے وہ کون تھے پورے شیعہ تھے کیوں یہاں مولا حلی کا ایک جملہ ہے مولا کہتے ہیں کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری موتاج ہو جائیں آپ سوچو اتنی بڑی حکومت موتاج ہوئی کیسے ہوئی علم کے وجہ سے لیکن وہ جو خریب تھے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم شیعت کو نہیں پھیلا سکتے ہم شیعت کا پروپوکیشن نہیں کر سکتے ہم کو ایک عالم کو بلانا ہے تو ان کو بلایا ان کو بلا کر اکبر سے ملوایا جب بات کرنا شروع کیا تو پھر مولا علی کا جملہ کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے یہ جاہل ہے جب بات کیا تو اکبر جیسا بھادشاہ امپریس ہوا انہوں نے کشمیر شاعت کرنا آخر کو کشمیر پہنچے جب جہانگیر کا زمانہ آیا جہانگیر کے زمانے میں ان کو پوری مغل ڈینسٹری کا چیف جسٹنز بنا لیا اور آپ کو معلوم ہے جب چیف جسٹنز کا اس عوضے کو اس پورش کو اکسپ کیا تو اکسپ کرے وقت انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا تھا کہ میں چاروں فقہ سے مسئلہ حل کروں گا یعنی شافعی مالکی ہنبلی اور ہنفی ان چاروں فقہ سے مسئلوں کو حل کرے گا لیکن ان کا یہ عالم تھا فقہ جعفری سے سارے مسئلوں کو حل کرتے لیکن چاروں میں کسی نہ کسی ایک فقہ میں لے کے لگا دیتے کتنی عجیب بات تھی تھا عالم ہمارا لیکن ان کی چاروں فقہ پہ عبور تھا یہ بڑی بات ہے چاروں فقہ کا اتنا پڑاوہ تھا اور ایک دن حالات دیکھیں حالات دیکھیں ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کے ساتھ کہا علی علیہ السلام بس آپ سوچیں یا علیہ السلام پہ ان کو پکڑا گیا کہا علیہ السلام کہا اس نے یہ تو رابضی ہے تمام علماء نے ڈاکمنٹ بنایا اور جہانگیر کو دے دیا گوھر سے سنے جہانگیر پہنچے کبھر یہ ڈاکمنٹ پہنچا کہ اس نے توہین رسالت کیا ماذا اللہ انسینڈ کیا رسول کی ماذا اللہ اس لئے کہ علی نہ نبی ہے نہ رسول ان کو علیہ السلام دیسے گا جہانگیر کے پاس پہنچ گیا اور وہ تو نشے کے عالم جتنے جس کے دل میں محبت آلے بہت نہیں رہتی وہ تمام بے خوف لوگ رہتے نہیں سٹوپڈ بلا لیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو باب المدینہ علم سے وابستہ ہوتا شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا شیعہ سٹوپڈ نہیں ہوتا اگر کوئی بے خوف ہے اس کا مذہب تیری سمتنگ رہا یقین کرے ہم شیعہ کہتے بے خوف ہے مولا سے وابستہ ہو تم بے خوف جہانگیر نے ان کو بلایا بلا کہ اب پورا ساڑھے تین چار ہزار لوگ بٹھے ہیں دروار میں یہ انٹر ہوئے جیسے انٹر ہوئے تو ایک شیعہ جو تخیہ میں تھا خریب آئے خریب آ کے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں جہانگیر کو بول دیں کہ آپ نے بولا ہی نہیں علیہ السلام اس زمانے میں نہ ٹیپ ریکارڈرز ہیں نہ کچھ ہے آپ انکار کر دیں آپ نے بولا ہی نہیں آپ کی جان بڑھ جائے گی انہوں نے پلٹ کے کہا سنو میں جھوٹ نہیں بولتا ارے دوستو ایک بات کا پتا چلا علی والا جھوٹ بھی نہیں بولتا دعائے خبول جو نہیں ہو رہی ہیں رک رہی ہیں وہ ریزن one of the reason یہ بھی ہے کہتے ہیں مرانت تھوڑا تو جھوٹ چلتا ہے اسلام میں تھوڑا بھی نہیں چلتا زیادہ بھی نہیں چلتا چلتا ہی نہیں بھروسہ امام پہ کرو پھر دیکھو یہ گئے وہاں پہ جب پہنچے ہیں غور سے سنیے جہاں گے انہیں کہا کہ تم نے علی کو علیہ السلام کہا انہوں نے کہا یس میں نے کہا کہ تمہیں تو انسل کی ہے رسول کی نہ علی امام ہے نہ رسول ہے نبی ہے رسول ہے نہ نبی ہے کیسے کہا علیہ السلام اور اب تم واجب الخطر ہو میں تمہیں خطر کر دوں گا یہ جتنے علماء سے سب خونش ہو گئے کہ اب اس کا جان جائے گی کہ تم واجب الخطر ہو تم نے رسول کی معذلہ انسل کی ہے پورا دربار میں سکتا خاموشی ایک اہل سنت کا شاعر کھڑا ہوا مجمع میں کھڑے ہو کے کہنے لگا غور سے سنیے کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اے حاکم وقت خطر کا حکم دینے سے پہلے میرے ایک دو مصرے سن لیں چار سو سال پرانی شاعری ہے غور سے سنیے کہا کہ خطر کا حکم دینے سے پہلے یہ دو مصرے سن لیں اس نے کہا پورا مجمع اب شاعر کی طرح بلدہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے پورے جو سامنے سے پلڑ کر دیکھنے لگے یہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اے حاکم وقت یہ تو مانتا ہے نا یہ تو رسول کی حدیث ہے غدیر کے واقعے کے بعد جب مولا کو منکندو مولا فحض علی ان مولا کے بعد کیا کہا تھا کہ یا علی لہمہ کا لہمی یا علی دموں کا دمی کہ یا علی تیرا گوش میرا گوش تیرا خون میرا خون کہا سب ہاں یہ تو ہے کہ یہ حدیث کو سامنے رکھ کے میں دو مصرے پڑا پورے اہل سنت کے علماء پورے دشمن اہل بیت کھڑے رہے کے سن رہے خدر کا حکم دیر چکے جہانگی اب ان کو ماننا ہے ان کا جان جانا ہے اس نے کہا کہ میں دو مصرے پڑا چار سال سال پرانی شہری غور سے سنے اس نے کہا کہ گر لہموں کا لہمی غور سے سنے گر لہموں کا لہمی گر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے سلے علی نام علی بے عدوی ہے آپ شمجھے وہ یہ کہنے لگا شاعر یہ کہنے لگا کہ جہانگیر اگر رسول علی کو علیہ السلام کوئی نہیں کہتا تو توہین علی نہیں ہے توہین رسالت ہے یہ دو مصروں نے ان کی جان بچا دی یہ باہر دی ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب گھر پہنچے دربار سے نکل کے واپس آئے گھر پہنچے کالر کو بڑا چڑھائے گھر میں انٹر ہوئے بیوی نے کہا how are you بیوی جیسے ہی گھر پہنچے please مصر سننا جیسے ہی گھر پہنچے بیوی نے کہا تم واپس آجائے زندہ جاتے وقت ان کے لیے ہے کہ اس رات پہ انہوں نے شوئی عمل کیا تھا نماز شب زیارت آشورہ جامعہ دروازے پہ کھڑے رہے کر زیارت وارثہ پڑھ کے کہتا کہ مولا آپ اس وقت بچانا مجھے اور جائز میرا ایک مشن ہے مولا میرا مقصد ہے میں کام کر رہا میں اس مشن میں کامیاب ہونے کے بعد وہ میرا مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو اسی مجھے شہدت ملے مجھے منظور ہے لیکن ابھی میرا مشن انکمپلیٹ ہے وارثہ پڑھ کے گئے تھے جیسے انٹر گھر میں تو بیوی نے دیکھا بیوی نے دیکھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم آگے لیکن ان کی بیوی نے جیسے ہی انٹر ہوئے یہ نہیں کہا کہ بیٹھو بہت ہو گیا کام تم اکیلے رہ دے اسلام کے لئے اور بھی ایک کام کرنے والے عورت مضبوط ہو عورت دیندار ہو عورت نے پلٹ کے کہا کہ آپ اور کریں میری سپورٹ ہے دوستو سب سے بڑی چیز اسی لئے مولا علی نے کہا کہ عورت ایسی لڑکی سے شادی کرو جب پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرے تو علی نے کہا دو چیزوں کو مت دیکھو دو چیزوں کو دیکھو دو چیزیں کیا نہیں دیکھنا کہ حسن کو مت دیکھو پیسے کو مت دیکھو کون بول رہا یہ بھی تو دیکھیں تلات بڑے محمد والے آج ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے ہم دیکھتے کیا ہے جرسی میں سب سے خوبصورت اور سب سے پیسے والی کو ہونے کرائیٹیریا مت بناو کہ مجھے پیسے والی ہونا مجھے حسین ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی حسین ہے تو اس کی شادی نہ ہو مقصد یہ نہیں مولا یہ کہہ رہے کرائیٹیریا ماد مانا ہو کہ مجھے یہی چاہیے اس لیے کہ پوچھا چاہتو کہا دونوں چیزیں فنا ہونے والی بلکہ چاہیے دیکھنا جا کہا نسری تہارت دیکھو تقوی دیکھو نسری تہارت ہوگی ولایت علی آئے گی خاک پہ آنکے بیٹھا تھے فرش عذاب جو آدم فرش عذاب ہے وہ ہماری ماؤں کی پاک اور پاکیزہ ہونے کی دلیل ہے وہ نہ دھونکیا ہے ہماری دعائیں خبول کیسے ہو رہی کہا یہ چیزیں مات دیکھو یہ چیزیں دیکھو اس میں ڈیٹیل میں مرنی جاتا ہمارا وقت ہو گیا تو آپ سوچیں اس کے بعد عورت مضبوط ہو عورت مضبوط ہو اب ماں ماں کا کام ہے کہ جب سیزن آنے والا ہے ربیل اول تو انشاءاللہ وہ سیزن شروع ہونے سے پہلے مائیں بیٹھیں اپنی اولاد کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھیں اس لیے کہ تم ایک لڑکی کو رخصت نہیں کرے پوری نسل کو رخصت کرنے تھے بیٹھو تمہیں خبول کیسے رہوں گی تمہاری لڑکی دیندار ہو جائے عورت دیندار ہو جائے ان کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ گھر میں کہا میری پوری سپورٹ ہے اگر بی عورت کی سپورٹ نہ ہو مرد کچھ ہی نہیں کر سکتا اور پھر آج کے زمانے میں تو بہت ڈیفکلٹ ہے آج کے معلومات ہن نہیں سکتے کہیں جا رہے تو پوچھ کے جانا ہے آرے تو ایک گھنٹہ لیٹ کسے ہو گئے لیٹ کس بارا وہ الہر ٹوپیک ہے جب کبھی خمسہ حرشہ پڑھوں گا تو پورے ڈیٹیل میں جاؤں گا عورت پوری میری ٹوپیک کی عورت رہی گی عورت اگر مضبوط ہو آپ کو مانو ہے یہ جملہ مولا کا مولا کا جملہ کیا ہے جب اللہ کے رسول نے پوچھا یا علی تم نے فاطمہ کو پایا کسے پہلی رات میرا مولا پلن کے کہتا اللہ کے رسول اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا وہ علی کہہ رہا وہ علی کہہ رہا تو عورت ایسی ہو گھر میں جو آج شیرت باخی ہے جو مذہب چھوڑا ان عورتوں سے بھی چھوڑا بہت بڑے ہوں نے عورت کا کہ وہ گھر میں ازاداری کر رہی لیکن عورت کا بھی ورز ہے کہ چیک کرے کہ رسک کیسے آ رہا بہرحال وہ الیک ٹوپک ہو جائے گی اینی آب یہ واپس آگئے چودہ سال تک انہوں نے کام کیا چودہ سال کے بعد ان کی وہ کتاب پکڑی گئی اور جب کتاب پکڑی گئی مجالی سلمومنی اس میں اختلاف پکڑی گئی جو سوان حیات تھی وہ تو ڈاکومنٹ ریٹن ڈاکومنٹ ہو گئے کہ یہ رابزی ہے اب جب ان کو بلائے اب سنیں آپ اب جہنگی میں شاہد کر رہا واخی کو جہنگی نے بلائے کہ اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ایشیہ ہے جب یہ انڈر ہو رہے تھے پھر وہ مومن آ گئے جو تقیئے میں تھے آ کے کہنے لگے کہ شیخ ایک کام یہ کرو سید جا کے بول دو کہ ہم سوری جان بچ جائے گی بول دو ہاں میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں رابزی ہوں سوری بول دو تو پلٹ کے کہا اب اصل جملہ پلٹ کے کہا سنو اب وہ وقت گیا اب میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی دوستو زندہ رہنا کون نہیں چاہتا زندگی کون نہیں چاہتا آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی خربانی ہیں he was just 52 years old باون سا کی پوری فیملی ہے بچے ہے خاندان ہے بزنس ہے لیکن کتنا خیال ہے کہ مجھے شیعت کو مضبوط کرنا ہے امام کے پیغام کو مضبوط کرنا ہے مولا کے پیغام کو کیری کرنا ہے یہ جذبہ ہو یہ جذبہ اپنا کوئی انٹرس نہیں ہے کہتے ہیں آج میری موت شیعت کو مضبوط کر دے گی تو جب پہنچے جہانگیر کے پاس تو جہانگیر نے کہا کہ یا تم شیعہ رابزی ہو تو کہا ہاں میں رابزی ہو تو کہا تم تو اتنی اچھے اتنا سج بولتے جو کہا رابزی سج بولتا ہے جو آپ پوچھ رہے تھے جواب دے رہے تھے اس کو کیسا ان کو مارا گیا زمان کٹی گئی پھانسی دی گئی کھوڑے مارے گئے ساٹھ کھوڑوں میں شہید ہو گئے لاش گاروچ پہ دال دی گئی تین دن کے بعد دفن ہوئے شہزادی کونین گوالیر میں کچھ سادات آئے ہوئے تھے اندوستان کا وہ شہر گوالیر سادات آئے ہوئے تھے ان کے خواب میں آکے کہا میرا بیٹی کی میتے جاؤ دفن کرو ایک روایت یہ ہے کہ جہانگیر کے خواب میں اللہ کا رسول نے آکے کہا تو انہوں میرے بیٹے کو ظلم سے ختل کیا جاؤ اس کو دفن کرنی کی اجازت دے دیں تین دن تک گاروچ پہ لاش رکھی گئی میرا صرف ایک ہی سوال ہے یہاں پہ ختم کر رہا اس وقت کی تاریخ کیا لکھی گئی اس وقت کی تاریخ کیا لکھی گئی جابر بادشاہ موغل ڈینسٹری اس کے بعد چلی سو برستہ ان کا نام ظاہری دور میں تاریخ میں مٹا دیا لیکن آج میں پوچھتا یہ کس کا نام باخی ہے زندہ کون ہے جہانگیر زندہ ہے یا نور اللہ شوسری زندہ ہے اگر تم کام کرو گے مولا حسین کے لیے دعائیں بھی خبول ہوں گی تمہارا نام باخی لے گا کیوں یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باخی رکھیں گے سلوات پڑے محمد والے دعائیں کے لیے بہترین ہے کہ کچھ کام کر کے دعا اسی کے بعد دعائیں خبول ہوں گے امام کی سلام دی گئے نماز دو رکھت فضیر کی نماز کی طرح پڑھنا ہے روز پڑھ یہ میری خواہش ہے لوگ پڑھتے ہوں گے میں یہ نہیں بولا جو نہیں پڑھنا اس کے لیے بولا کہ دو رکھت نماز روز فضیر کی نماز کی طرح امام کی سلام دی کی پڑھت تمہاری ساری آنے والی مصیبتیں بچتی ہیں اس دن کی نہیں یہ ایک نام دو والی حجت کی نماز ہے یہ جز فضیر کی نماز ہے دو رکھت نماز میں نماز پڑھتا ہوں دو رکھت سلام دی ہے امام زمانہ خور پڑھتا نہیں لے لہا بس سمپل نماز فضیر کی نماز کی طرح اس کے بعد تسبیع شہزادی کون ہے ان پڑھ کے اللہ ہمارے کلے ولیہ کل حجت ابن الحسن کے دعا مانگو اور بولو اللہ تو اپنے اس بندے آخری حجت کی سلام دی کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھ تو آپ دیکھو کہ کس طرح آپ کے آنے والے پریشانیاں دور ہوتی آنے والے رکاوٹیں دور ہوتی امام کی سلام دی میرے آخری تحفہ تھا کہ امام کی سلام دی کی نماز اور دعا میں وارثہ مت چھوڑو وارثہ ایک بہترین دحفہ اور حاجات کو پورا کرنا تو نماز شب آشورہ اور زیارت جامعہ یہ زمانے کے امام کا بتایا وہ تاریخہ بہترین دعاوں کی خبولیت کے لئے عمل ہے ایک سالات پڑھ لیں محمد وعالی اور دعا معصومین کے واسطوں سے مانگو بہترین واسطہ دعاوں میں حسین کی یتیم بچی کا ہے یہ ایک عجیب 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 واسطہ ہے دوستو عجیب واسطہ ہے آپ یقین کریں میں کسی کو ایک دوسرے سے کمپیر نہیں کر رہا ہر بی بی کا مقام ہے ہر بی بی کا مقام ہر معصوم کا اپنا مقام لیکن جب دعائیں رکتی ہیں تو حسین کی اس بچی کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا مانگے یہ وہ یہ وہ مظلوم حسین کی بیٹی ہے اتنی مظلوم اتنی مظلوم کے جس کو رونے نہیں دیا بلکہ بچی باپ کا پرسہ بیٹی کو ایسا دیا گیا کہ پہلا تماشا پڑا تو سکینہ از خاک پہ گر گئی واخر کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوہ کے لوگ مدینہ آئے اور آ کر اللہ کے رسول چوہتے امام سے ملاخات کی ملاخات کر کے ایک عجیب سوال کیا کہا مولا یہ بتائیے کہ جب کربلا میں خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے عزیزو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا رونے لگے روتے ہوئے کہا بھائی تُو نے عجیب سوال کر دیا امام کے ہاتھ میں تذبیت ہی کہ اگر یہ تذبیت ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے جب سکینہ پہلی مرتبہ باہر آئی تو عزیزو شمن نے ایسا تماشا مارا کہ بچی زمین پہ گر گئی پھر دوسرے ہاتھ کو اٹھاتا دوسرے رکھ سار پہ مارتا سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ سار پہ رکھ کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا بابا مجھے تماشے مارے جا رہے اور اس لیے کہ سکینہ اس مظلوم کا نام ہے کہ جب سے بچی زرہ بڑا بڑی ہوئی جب ہو سمالہ کبھی سکینہ پیدل بہت کم چلی اس لیے کہ کبھی مولا باز گود میں اٹھا لیتے کبھی حسین گود میں اٹھا لیتے کبھی بہنے گود میں اٹھاتی کبھی بھپی اور ماں گود میں اٹھاتی لیکن اس بچی کو کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے بان دیا تھا عزیزو یہ وہ بچی ہے کہ جس پر ایسا ظلم ہوا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ جب پہلی مرتبہ جب سکینہ شاہ میں غریبہ میں مختل میں آئی اور پکار رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی بی بی زینب نے جب پوچھا کہ بیٹی تم نے باپ کو پہچانا کیسے تو کہا فبی اماں میں کہہ رہی تھی بابا میرے لقصار پہ تماشے آگئے تو آوازہ الہیہ الہیہ سکینہ بیٹی ادھر آ تو زینب نے کہا کہ بیٹی چلو خیمے میں تو کہا فبی اماں میرا بابا تو مختل میں حرام کر رہا مجھے بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی میں مختل سے کیسے آؤ عزیزو اس سکینہ کو جب لے کر خافلہ جا رہا تھا تو جس نیزے پہ مولا حسین کا سر مبارک تھا وہ راستے میں وہ نیزہ رک گیا جب نیزہ رکا تو شمٹ تازیانہ لے کر توک اور زنجیر کو سوالے ہوئے آئے آ کے سر مبارک کے سامنے کہا بابا اب آپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے بابا کہ اور تازیانے کھاؤں بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے تو امام نے کہا کہ بیٹا خافلے میں سکینہ نہیں ہے سکینہ ان سے نیچے گر گئی بی بی زینب دھونتی ہوئی چلی کہ دیکھا کہ گوشہ سہرہ میں ایک بی بی ہے جو پردے میں ملبوس ہے سکینہ کو گود میں بٹھا کر سر پہ ہاتھ بھیر رہی ہے بوسہ لے رہی ہے زینب نے خریب جا کے کہا بی بی تم کون ہو میری بچی پہ اتنا ظلم ہوا تم اتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہی عزیزو اس بی بی نے چہرے سے نخاب کو الٹا جیسے ہی الٹا ایک عرصے کے بعد مار بیٹی کی ملاقات ہوئی زینب لپڑ گئی کہ اممہ گھر اجڑ گیا اممہ میرا بھائی مار ٹالا گیا وہاں سے سکینہ کو لے کر جب شام تک پہنچے بس میں نے مجلس تمام کر دی جب شام پہنچے یزید کے دربار میں یہ خافلہ پہنچا تو یزید تخت میں بیٹھا ہوا ہے تشت تلہ میں حسین کا سر ہے اور اس کے پر ایک کپڑا ہے اور سامنے سیدانیاں کھڑی ہوئے بس میں نے مجلس ختم کر دی یزید نے سیدانیوں کی طرف دیکھا دیکھا کہ بی بیوں کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر کو اٹھاتی ہے اس نے شمن سے پوچھا یہ بچی کون ہے تو کہا یہ وہ بچی ہے جس کو حسین بہت چاہتے تھے سینے پہ سلاتے تھے وہ پلٹا سکینہ کی طرف پلٹ کے کہا سکینہ ہم نے سنائے کہ تم بابا بہت چاہتے تھے تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہو اور ایک پیر اٹھاتی کیوں تو سکینہ نے کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ سکینہ دونوں پہر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی بس مجلس ختم ہو گئی یزید نے کہا کہ رسی کھولی جائے رسی کھولی اس نے کہا کہ تم بہت چاہتی تھی بابا کو تو کہا ہاں بابا مجھے سینے پہ سلاتے اس نے کہا کہ بابا سے ملاخت کرو گی یہ کہہ کر تشتے دلابے سے گھپڑے کو ہٹایا سکینہ نے باب کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا آگے ورنا چاہا یزید نے پکار کے کہا سکینہ ایسے نہیں میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا پکارو اپنے بابا کو بھرے ہوئے دربان میں پھٹے ہوئے پہراہن کو پھیلایا کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے سر حسین اڈھا سکینہ کی آگوش میں آیا بچی نے رکھ سارے پہ رکھ سارا رہ رکھ دیا کہا بابا میرے رکھ سار دیکھو بابا میرے کان دیکھو بابا میرا حال دیکھو الہی و سید پرودگار مظلوم امام کی مظلوم بچی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے سب مل کے آمین بولیے دعا کا وقت ہے پرودگار میری شہزادی کے مسائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو خبول کر لے یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے پرودگار میری شہزادی کے نام پہ ہمارے گناہیں کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دے ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ آتا فرم میری والدہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ آتا پرودگار دنیا بھر میں تو ازاداری کی حفاظت فرماؤں ہمارے ازادخانوں کی حفاظت فرماؤں سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرماؤں مقامات مخدسہ کی حفاظت فرماؤں جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہلِ بیت کی خبروں پر سایا کر دے دشمنانِ ازادداری کو نیست و نابود کر دے اسلام کے پرچم کو سر بلند فرماؤں پرودگار کوئی غم مت دے سوائے غمِ حسین کے پرودگار یہ سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں خبول یہ تک پہنچتے ہم کو توفیق دے سعادت دے کہ ہم بھی تیرے دین کی ایسی خدمت کریں جیسے تُو چاہتا ہے پرودگار ہم میں سے ریاکاری انانیت غرور تکبر کو نکال دے ہم کو تُو اپنا نیک عبدالصالح بنا دے پرودگار جن لوگوں نے ان مجال اس کو سپانسر کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رسک میں برکت عطا فرما بی بی سکینہ کا واسطہ ہمارے تمام مرہمین کو بخش دے جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے ہمارے سید و سردار ہمارے امام کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی غبروں میں رحمتوں کا راضی فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ آج کے جو سپانسر ہیں ان کے مرہمین اپنے اپنے مرہمین اور نور اللہ شورسری کے لئے اور ابراہیم الخولی کے لئے بھی پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسرات اللہ بسرات اللہ موسیقی